اسمبلی انتخابات کی بات کر رہے ہیں ہم اور اس وقت ہم موجود ہیں ہلکا انتخاب دیوسر کے ایک نچلے علاقے میں یہ علاقہ جو ہیں پہلے ہلکا انتخاب ہومشالی بوگ ہوا کرتا تھا لیکن اب ڈیلمٹیشن کے بعد جو ہیں یہ دیوسر کے ساتھ جڑ گیا ہے اور آپ کو ہم بتا دے کہ یہ علاقہ جو ہیں ملٹینسی سے کافی متاثر علاقہ رہا ہے اور یہاں لوگ جو ہیں بہت کم جمہوری عمل میں حصہ لیتے تھے لیکن گزشتہ پارلیمنٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ملٹینسی سے متاثرہ اس علاقے میں بھی لوگ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے اور ووٹ ان لوگوں نے ڈالے بہت کم سیاستدان جو ہیں اس علاقے میں اپنی کیمپین اسمبلی انتخابات کے حوالے سے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فارمر ایمیل ای لیوسر اور جو بی پی ای پی کے امیدوار ہیں محمد امین بٹ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس علاقے میں کیمپین کے لیے آئے ہیں برساہب خیر مقدم یہ بتائیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں سیاستدان جو ان علاقوں میں آتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں یہ کافی ملٹینسی سے بڑا علاقہ رہا کافی شورج زدہ علاقہ رہا لوگ بھی بہت کم نکلتے تھے یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے میری اپیل ہے یہ جو ایریا رہا ہے یہ تیس پنتیس سال ترمین ایریا رہا ہے یہاں حالات بہت خراب تھے یہاں کوئی نہ مہمان نہیں آتا تھا یہ نالات باقی لوگوں کی بات ہی نہیں میری اپیل ہے ان سے کی ووٹ مجھے دیجئے میں آپ کی خدمت کروں گا اور میں آپ کا ہمسایہ ہوں میرا چناو نشان بالتین ہے اس پر آپ مہر لگائیے اور محمد امین بٹ کو احملے بنائیے بھر صاحب پہلے بھی آپ اس علاقے میں آئے ہیں ان دنوں بھی یہاں کوئی نہیں آتا تھا تیس پنتیس سال کے جو شورش زدہ جو دور تھا تو اس میں بھی بہت کم سیاستدان اس علاقے میں آئے تو آپ نے پہل کی اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نے پہل کیا یہاں ماردار ہے یہاں لوگوں کو بڑا ستاتے ہیں نوزوانوں کو میں نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ محمد امین بٹ امیلے بنتے ہی کہ ماردار ختم کریں جو یہاں میں گاٹ سے بھی آیا کواہ کی بازار سے مجھے لیڈیز ملے ہیں برابر وہاں پورا تک صرف ان کے بچے بند ہے کوئی کیار میں کوئی جمعوں میں کوئی راجستان میں کوئی مطن میں یہی ڈیمائنڈ کر دے ہمارے بچوں کو چھوڑ دے لو پرسنٹیج رہی ہے اس علاقے میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس بار اچھی پرسنٹیج لوگ کھل کر سامنے آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لئے کہ یہاں ووٹ سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اپنے ہمسایہ کو پڑھنا چاہیے آپ نے خود دیکھا میالتا آپ کو ووٹ ڈالا ہے لوگوں نے اگر کوئی ادھر گیا ہوگا یا جانتا ہوگا کہ وہ کب آئے گا ادھر میں اس کو انام دوں گا جیازہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اپنے ہمسایہ کو دس پانچ مرد لگتا ہے میرے گھر پر مہربانی کر کے یہ ذہن میں رکھ دیجئے اگر کوئی غلط فیصلہ آپ لوگوں نے کیا پھر عمر بر آپ کو پشتانا پڑے پھر امین بٹ کچھ نہیں کرے گا دوسرے لوگ کچھ نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ اور یہ تھے محمد امین بٹ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ایک ایسا علاقہ جو ماضی میں کافی شوری زدہ علاقہ رہا ہے اور آج بھی یہاں لوگ جو ہیں بہت کم نکلتے ہیں سیاسی جلسے جلوسوں میں اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم سیاستدان ان علاقوں کا رکھ کرتے ہیں لیکن اس بار امید ظاہر کر رہے ہیں سیاستدان کی لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے اور جمہوری عمل میں حصہ لیں گے رہ sold جمہوری زہوریزیں آج بھل 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 کونگم